پتھر باز استعمال کی جانے والی پیلٹ گن ناجائز آج یہ سوال اٹھا پیلٹ گن کے خلاف جمہ کشمیر بار اسوسییشن کی یاچکہ پر سپریم کورٹ کی ٹپنی سے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ آخر اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ پیلٹ گن پر پابندی سے کشمیر میں ہنسک پردرشن رک جائیں گے سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ پیلٹ گن پر روک کے لیے کیندر کو آدیش دینے کو تیار ہے لیکن کیا یاچکہ کرتا یہ بھروسہ دلا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کشمیر میں پتھر بازی نہیں ہوگی جمہ کشمیر بار اسوسییشن نے سپریم کورٹ سے یہ مانگ بھی کی کہ کیندر سرکار کشمیر میں حالات صدارنے کے لیے الگاپ وادیوں سے بھی بات کریں اس پر کیندر نے دو ٹوک کہہ دیا کہ کشمیر میں اشانتی ختم کرنے کے لیے الگاپ وادیوں یا پھر سے آزادی مانگنے والوں سے سرکار کوئی بات نہیں کرے گی باتچیت صرف ان لوگوں سے ہوگی جو جنتہ کے پرتینیدی بن کر ان کی اور سے باتچیت کرنے کی قانونی ویدتہ رکھتے جمہ کشمیر بار اسوسییشن جس طرح سپریم کورٹ میں پتھر بازوں اور الگاپ وادیوں کے پکش میں کھڑی ہوئی اس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ بھی پاکستان کے مہرے کی طرح ہندوستان میں کام کر رہے ہیں تالٹھو کیا پوچھیں گے کہ سینہ پر پتھر پھیکنے والوں کو جائز کہنے والے پیلٹ گن کو ناجائز کیسے بتا سکتے پیلٹ گن کے خلاف یاچکہ کے لئے سپریم کورٹ پہنچ جانے والے پتھر بازوں کے خلاف اپنی خاموشی کب توڑیں گے تالٹھوک کے آج کی بحث انہی سوال دیں بار اسوسییشن کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا ایک امپورٹن رول ہے کہ آپ وہاں جو یہ سچویشن ہے اس میں آپ پرسویشن کریں تو بار اسوسیشن کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک کہ وہاں پر ایک انکنڈیشنل ڈائلوگ نہیں ہوتا تب تک کام پیس کی تو بات ہی نہیں ہے پھر بھی یہ ہیرنگ کے لئے نائنٹھ کو پوسٹ کیا گیا ہے سٹون پیلٹرز کے پکش میں کھڑے ہونے کے پہلے ان سے اس پرکار کی کارواہی روکنے کے لئے کہنا کہ آپ کا دائی تو نہیں ہے تو ایک طرفہ اس پرکار بات کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھارت کی اور کشمیر کی بات نہیں کر رہے ہیں اور کسی اور کے مہرے کے روپ میں اس پرکار کے سوال دیش کے سامنے رکھ رہے ہیں وہاں وائلنس ختم ہونا چاہیے جو پتھر بازی ہوتی ہے وہ ختم ہونی چاہیے اس کے بعد ہی پٹیشنر کو یا کسی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ گن کا استعمال نہ ہو آرمی کا استعمال نہ ہو پولیس کا استعمال نہ ہو یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا ہے کاری پالکہ کی بفلتہ کا پرنام ہے کہ جو نرنے اور فیصلے نیتی گھٹ اور رانی تی گھٹ ہم لوگ لینے چاہیے اس کے لئے ہم نیائے پالکہ کی طرف کو کیوں دیکھتے ہیں کیا ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے تیان نہیں کر سکتے ہیں کہ سینکوں پر پتھر بازی نہیں ہوگی وارتہ کا ماہول نہیں بنا سکتے ہیں کہ نیتے بچوں پر بھی گن وغیرہ کا استعمال نہیں ہوگا دال ٹھوک کے پہلا سوال سینہ پر پتھر جائز پیلٹ گن نا جائز دوسرا سوال پیلٹ گن کے خلاف یاچکا پتھر بازی کے خلاف کب تیسرا سوال کون دے گا سینہ پر پتھر بازی روکنے کی گارنٹی چوتھا سوال پیلٹ گن بند ہونے سے کشمیر میں رکھیں گے ہنسک پردرشن تو آپ کو بتا دیں کہ تال ٹھوک کے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کون کون سے خاص مہمان ہے شبنم لون ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ میں وقالت کرتی ہیں کشمیر کا پکش رکھتی ہیں سمیت پاترہ ہمارے ساتھ ہیں وہ بی جے پی کے راشتیے پروکتہ ہیں اب ہے دوبے ہمارے ساتھ ہیں وہ کانگریس پارٹی کے راشتیے پروکتہ ہیں میجر جنرل ریٹارڈ آر کے ملوترہ ہمارے ساتھ ہوں گے رکشہ وشیشگ ہیں سوشیل پنڈیت ہمارے ساتھ ہیں کو فاؤنڈر ہیں روٹس ان کشمیر سنگٹھن کے ہم نے اس ماملے میں جمہو کشمیر بار اسوسییشن سے جڑے لوگوں کو بھی فون کیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں ٹی وی ڈیبیٹ میں وہ نہیں آنا چاہیں گے ہم نے اس ماملے میں پکش رکھنے کے لیے ناشنل کانفرنس کے پروکتاؤں کو بھی فون کیا انہوں نے کہا کہ انہیں فاروق عبداللہ صاحب کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ وہ زینیوز پر کسی ٹی وی ڈیبیٹ میں اپنا پکش رکھنے کے لیے نہیں جائیں گے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کاریکٹرم میں آئیں تو ہمیں فاروق عبداللہ صاحب سے پہلے بات کرنی ہوگی برحال آج جو چار مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں باج مہمان ان میں شروعات میں شبنم لون آپ سے کرنا چاہوں گا یہ بتاتے ہوئے کہ ڈیڑھ منٹ کی سمیہ سیما آپ کے پاس ہے بزر بجے گا اس کے بعد آپ کی آواز بھی بند ہو جائے گی آپ کا سمیہ بھی پورا ہو جائے گا آپ گیارنٹی دے سکتی ہیں پیلٹ گن روکنے کے لیے کہ پتھر بازی نہیں ہوگی پیلٹ گن روک دی جائے نہیں میں گیارنٹی کیسے دے سکتی ہوں میں تو بالکل گیارنٹی نہیں دے سکتی ہوں اور یہ پیلٹ اور پتھر بازی کا جو آپ نے اس کو ایک سوٹ آف یہ بنایا ہوا یہ نہیں ہے پیلٹ اور پتھر بازی یہ بیسکلی ایک ستھر سال سے ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے ایک دوسرا وہاں پر جو میس گووننس ہوئی ہے پچھلے پچاس سالوں میں اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا تیسرا وہاں پر جو گھور کرپشن ہوئی ہے جو کشمیری کے نام پہ پیسہ لیا گیا ہے سینٹر گورمنٹ سے ایک انکوائری کیجئے تمام جو چیف منسٹر اور منسٹر اور اب سران رہے ہیں وہاں ان کی انکوائری کیجئے اور اس کے لئے ایک آنسٹ اپینین کریٹ کیجئے ڈیویلٹی مت کیجئے یہاں ہندوستان کی غیور امام کو ایک طرف پہ یہ آپ نے ایموشنل ایک ہائٹ دے دیئے ان کو غلط بول رہے ہیں آپ اور میں زی ٹی وی سے نویدن کروں گی آج میں نے صبح ایک آپ کے یہاں سے دیکھا آپ ایک فوجی کے فادر سے جو کل شہید ہوئے ہیں ان کو آپ انٹرویو لے رہے تھے وہ دکھی ہیں وہ ہی جانتے ہیں جنہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے اور ان سے کہلوا وہ کہہ رہے تھے پاکستان سے پہلے کشمیریوں پہ بمباری کرو یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ مہربانی کر کے میں ان فوجیوں کے گھر والوں کی طرف سے آپ کو نویدن کرتی ہوں اس وقت وہ بڑے پین میں ہے اب آپ کو ان کا پین دکھ رہا ہے کل تک آپ نعرہ لگاتی تھی کہ پیلٹ گن روکو پیلٹ گن روکو آج میں پوچھ رہا ہوں پیلٹ گن روکنے کو تیار ہے سپریم کورٹ آپ پتھر بازی روکنے کی گیرنٹی لیتی ہیں تو آپ نے منع کر دیا کہ میں کیسے گیرنٹی لے سکتی ہوں سمبیت پاترہ جو فوجی مارا جاتا ہے اس کے پتہ سے ٹی وی چینل کہلواتا ہے کہ کشمیر میں پتھر چلانے والوں پر گولی چلاؤ یا یہ لوگ کہلواتے ہیں جو پتھر چلانے والوں کی پیر بھی کرتے دیکھیں اس میں کوئی دومت نہیں ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ کشمیر وہ ہو کیا رہا ہے اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنے پولیٹیشن ہیں وہ اس میں راجنیتک روٹی سکنا شروع کر دیتے ہیں اور جو کشمیر سے پینلیسٹ آتے ہیں اور جو پتھر واجوں کو نیہتھا بچے اور انوسنٹ بتاتے ہیں ان کا بھی ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور ان کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ کس پرکار کشمیر کو بھارت سے الگ دکھایا جائے مگر بڑے سپس شبدوں سے میں آپ کے چینل کے مادہم سے کہہ دوں جو لوگ ایسا ایجنڈا چلانا چاہتے ہیں کسی بھی قیمت پہ آپ کا یہ ایجنڈا سفل نہیں ہونے والا ہے ہماری سرکار کشمیریت جمہوریت اور انسانیت پہ وشواس رکھتی ہے مگر آپ لوگ اگر حیوانیت تانہ شاہیت اور پاکستانیت پہ وشواس رکھئے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا یہ پیلٹ گن چلے گا اور آپ بچوں کو جو آپ تتھاکتید بچوں کو شیلڈ کے روپ میں جو استعمال کرتے ہیں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے یہ جتنے ان کے بڑے بڑے پولیٹیشن ہیں جتنے ان کے بڑے بڑے الگاو آدیوں کے بچے ہیں وہ سب کہاں ہے وہ سب تو کوئی آسٹریلیا میں ہے کوئی امریکہ میں ہے وہاں پڑھ رہے ہیں اور باقی کینن فارڈر کے روپ میں انہوں نے گریب لوگوں کے بچوں کو آگے کر کے پیسہ دے کر ان کو اسلامی ریڈکلائزیشن کر کے آگے بھیجا ہوا ہے تو آج میں سپریم کورٹ کے اس نرنے کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ جو ہیومن ایکٹیویسٹ تتھا کتھت ہیومن ایکٹیویسٹ ہے ان کے چہرے پر ایک تماشا مارا ہے کہ یہ سب آپ باتیں بند کریں بات تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ خود شانتی چاہیں آپ شانتی چاہیں گے تو ہم بھی شانتی چاہیں گے اور دونوں پکش بیٹھ کے بات کریں گے آواز کے بیچ اور گولی کے بیچ کوئی بات چیت نہیں اگر سپریم کورٹ یہ کہتا ہے سوشیل پنڈیت کہ آپ پہلے پتھر بازی روکنے کی گیرنٹی لے لیجیے اس کے بعد ہم پیلٹ گن کو روکنے کی گیرنٹی لے لیں گے تو پتھر بازوں کی پیروی کرنے والے بھاگ کیوں کھڑے ہوتے ہیں گیرنٹی لینے سے کیونکہ ان کے بسکی نہیں ہے وہ پتھر بازوں کا بہانہ بنا کر وہاں بھارت کو اور کمزور دیکھنا چاہتے ہیں بھارت کو ڈی ملٹرائز کرنے کے لیے بہت سی نصیحتیں دی جاتی ہیں کیونکہ وہاں سے ڈی ملٹرائزیشن نہیں ہو سکتا تو وہ ملٹری کو ڈسام کرنا چاہتے ہیں وہ بھارت کی وہاں جو پربھاوی بھومی کا ہو سکتی ہے اپنے سرکشہ بلوں کی کارن اس بل کو کشین کرنا چاہتے ہیں ان کی پربھاو کو کشین کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے پھر ڈی ملٹرائزیشن کا کام آسان ہو جائے گا پھر ڈی ملٹرائزیشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی یدی آپ ملٹری کو ہی ڈسام کر دیں تو پھر ڈی ملٹرائزیشن کی کیا ضرورت ہے تو یہ اس طریقے سے اور پھر دوسرا ہے سائیکولوجیکل طریقے سے منوہ گیانک طریقے سے آپ بار بار ان کو ریسٹرین کے نام پر نیہتھا کر رہے ہیں ان کے پربھاو کو وہاں پھر بھوتھرا کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک ساجش کے تحت آپ کبھی ہیومن رائٹس کو انوک کرتے ہیں کبھی سمویدھانک رائٹس کو انوک کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ بھارت کو اپنی ڈیفینڈ کرنے کی کشمتہ کو کشین کر رہے ہیں لگاتار منوہ گیانک روپ سے بھی اور شستر اور شاستر کے مادھیم سے بھی اور بھارت کو بھارت کی سیناؤں کو بھارت کے پولیسی میکرز کو اس بات کے پرتی سچیت رہنا ہوگا کہ وہاں یدی ہم اپنے سینبل کو سرکشہ بلکو اس طرح ان بہانوں کے مادھیم سے کمزور کرتے رہے تو پھر بھارت کو اپنے کو ڈیفینڈ کرنے کی کشمتہ پوری کشین کرنی پڑے سپریم کورٹ جو بات کہہ رہا ہے وہ کس کے لئے کہہ رہا ہے کانگریس کے لئے کہہ رہا ہے بی جے پی کے لئے کہہ رہا ہے نیشنل کانفرنس کے لئے کہہ رہا ہے پی ڈی پی کے لئے کہہ رہا ہے الگاہب وادی نیتاؤں کے لئے کہہ رہا ہے شبنم لون کے لئے کہہ رہا ہے یا سوشیل پندیت کے لئے کہہ رہا ہے کہ بھائی پتھر بازی روکنے کی گارنٹی لے لو ہم سرکار سے بول دیتے ہیں پیلٹ گن رکھ دو روحید جی اس پورے جو سپریم کورٹ میں اندر ڈسکشن ہوا اس میں کچھ کمبھیر سوال سروچینی آئے لینے ان وکیلوں سے پوچھے جنہوں نے یہ آچکہ لگائی تھی انہوں نے کہا کہ کوئی ایک پرمان لاکر دے دیجئے ہمیں جب پتھر باجی کے پہلے پیلٹ گن چلائی گئی ہو ایک پرمان دے دیجئے انہوں نے کہا وکیلوں نے کہا 20 سے 30 ہزار پیلٹ گن چلائی گئی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر 20 سے 30 ہزار گولیاں چلائی ہوتی تو 20 سے 30 ہزار لوگ مارے جاتے گولیاں وہاں نہیں چلائی گئی سینہ نے جواب میں یہ کہا ایٹونی جنرل کی طرف سے کہ ہم نے 300 میٹر تک تک تو یہ traditional drill کا option ہم نے adopt کیا جس میں کم سے کم نقصان ہو لیکن جب وہ 10 میٹر اور اس سے پاس آ جاتے ہیں ارثات جب جان پر بناتی ہے تب یہ انتیم اپائے ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ وہ پیلٹ گنز کو یوز کریں مگر کشمیر کے ناغریکوں سے میں آگرہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ یا کچھ بھی بولتے ہوں دیش میں اپنے اس پولرائزیشن کے لئے لیکن سرکار کیا کہتی ہے سرکار کہتی ہے کہ ریر ایسٹ اف ریر اوپشن ہے جو اس پسچیس اگست کو اس دیش کے گرہ منتری کشمیر میں گئے انہوں نے آشواسن دیا اور انہوں نے کہا کہ سکنگ وارٹر جو اسرائیل میں یوز کیا جاتا ہے پاوہ شیلز ربر بولیٹ پلاسٹک بولیٹ نون پینیٹریٹیو نیچر کی یہ سب اوپشنز ہم یوز کریں گے کون سا دیش جاتا ہے کہ اپنے ہی ناغریکوں کو وہ آہت کریں کون سا دیش جاتا ہے ابھے جی آپ لوگ ٹی وی پہ آکے کچھ اور بولتے ہیں آپ کے نیتہ سنسد کے اندر کچھ اور بولتے ہیں علام نبی آزاد نے سنسد کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ پیلٹ گن کا استعمال کرو گے تو کشمیر میں الگاوواد پیدا ہوگا یہ کیا ہے انہوں نے کیا غلط کہا اس لیے سن لیجئے روحی جی یا تو آپ ابھی غلط کہہ رہے ہیں یا اس سے میں وہ غلط کہہ رہے تھے اگر وہ اس سے میں غلط نہیں تھے تو آپ کورپ کر رہے ہیں پھر اس سمیں بیٹھ کے نہیں نہیں پریشن کورپ کرنے کا نہیں ہے آج کشمیر کی جو پرستیتیاں ہیں ہم کو اپنے اپنے راجنیتک سوارتھوں سے اوپر اٹھ کر یہ سندیج دینا ہوگا کیونکہ کشمیر کے لوگوں میں بھی ان ڈیبیٹ سے سندیج جاتا ہے جینیو میں جب نعرہ لگتا ہے سر بہت تیرے ٹھوپڑے ہوگے انشاءاللہ انشاءاللہ جنگ رہے گی کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی آپ کی نیت پھر آج آ کے بیٹھتے ہیں راجنیتک سوارتھوں سے اوپر اٹھ کر بیٹھتے ہیں کیسوارتھ ہاتھ میں لے کے بیٹھتے ہیں ساتھ میں یہ ذمہ داری دیکھیں یہ ذمہ داری کے اندر سرکار کی تھی ذمہ داری کے اندر کی تھی نا را نہ لگے آپ کی کوئی ذمہ داری نیتک کی آپ جات جا کے بڑھاوانا دے ہم نے کہا سمرتھن کر سکتا ہے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس بات کا کوئی دل سمرتھن کر سکتا ہے تو کیا کرنے کہتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ بھارتی دنٹا پارٹی کر سکتے ہیں میں تو اپنے پرانوں کی آہوٹی دیئے اکھنڈ بھارت کے لیے سر 1947 سے باہر آئیے آج بیلار ستنا چل رہا ہے کب تک آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم رویٹی کھانا چاہتے ہیں آج آپ ٹکڑے کروانا چاہتے ہیں اس آدھار پہ کیا آپ کے پاس رویٹی کھانے کا دکھا ہے سار مجھے یہ نہیں جاننا آپ نے ستر سال میں کیا کیا آپ شمنم لون کے سوال کا جواب دے دیجئے کہ ستر سال میں کشمیر کی سمسیا کا سمدھان کیوں نہیں ہو انہوں نے پہلی لائن میں کہا کہ ستر سال میں آپ لوگوں نے برباد کر دیا جہاں دیکھ لیجئے سن لیجئے ایک سکشن میں آرٹیکل 370 جب سائن ہوا تب شامہ پرساد مکھرجی کیبنیٹ کے منتری تھے وہاں پر صدر ریاست ہوتا تھا ہم نے گورنر لا کر دیا وہاں پر پرائی مینیسٹر ہوتا تھا وہاں چیف مینیسٹر دیا 97 سنٹرل انٹریز میں سے ہم نے سنٹرل لسٹ میں سے 94 کو ہم نے کشمیر میں لا کر دامو کیا سر سنیے نا اب سنیے سوشیل پنڈیت کی بات بھی سن لیجئے اپ سنیے نا سوشیل پنڈیت کی بات بھی سن لیجئے الیکشن کمیشن آف انڈیا کشمیر میں آیا تو کوئی احسان نہیں ہوا کشمیر ہندوستان کا ابھی ننگ تھا ہے اور رہے گا الیکشن کمیشن آف انڈیا اگر ہندوستان میں چنانو کراتا ہے تو کشمیر میں کرانے کے لئے اس کو امریکہ سے اجازت لینے کی ضرور نہیں ہے اور اگر کوئی پارٹی کی سرکار رہتے الیکشن کمیشن آف انڈیا وہاں آپریٹ کرنے لگتا ہے تو یہ پارٹی کے لئے شرم کا وشہ ہے کہ اس کو وہاں تک الیکشن کمیشن کو لے جانے میں اتنے سال لگ گئے پہلے دن سے الیکشن کمیشن وہاں ہونا چاہیے تھا آپ لوگ اس کے لئے پیک تھپ تھپ آتے ہیں اپنی سوشیل پنڈیت میں چیز جانا چاہتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر میں یہ کمال کر دیا اس بات سے کوئی پردہ کیوں نہیں اٹھاتا کہ جو پارٹی آج نیسل کانفرنس کے نام سے آپریٹ کرتی ہے وہ پارٹی اصل میں مسلم کانفرنس تھی اس پارٹی کا لقش انہی پتھر بازوں کو انہی آزادی کے نعرے لگانے والوں کی پیروی کرنا ان کو پیسہ مہیا کرنا ان کی قانونی لڑائی لڑنا یہ اس کے لقش تھے اور کانگریس لگاتار اس کے ساتھ ہانڈ ان گلو راجنیتی کرتی رہی ہے اور ابھیجی آپ نے کتنی چطرائی سے یہ کہہ دیا کہ جب دارہ تین سو ستر لگائی گئی سمویدھان کے اندر تب شامہ پرساد مکر جی سرکار میں تھے آپ کس جمع داری سے بچنا چاہتے ہیں آپ کونسی تحمت اپنے ماتے کی پہنچنا چاہتے ہیں یہ کہہ کے کہ شامہ پرساد مکر جی اس سرکار میں تھے جو راشتری سرکار تھی جب چناؤں نہیں ہوئے تھے سارے راشتر میں سے الگ الگ دلوں میں سے لوگوں کو چن کر کے ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ بنائی گئی تھی آپ کہتے ہیں کہ اس کی ذمہواری ڈاکٹر شامہ پرساد مکر جی پر ہے آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دارہ کو نرست کرانے کے لیے ڈاکٹر شامہ پرساد مکر جی کو اپنی جان دینی پڑی آپ اس بات پر پردہ ڈالنے چاہتے ہیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ڈاکٹر شامہ پرساد مکر جی کی بات کر رہا ہوں جس ویکتی نے جان دی اس دارہ کو ہٹانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ اب سمیدھان میں آئی آپ پانسٹ کونسی دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں آپ کا معلوم ہے کہ ابھی تین مہینے پہلے ابھی تین مہینے پہلے آپ نے تاریخ حمیت کررا کو کانگریس میں شامل کیا تھا یہ وہی تاریخ حمیت کررا ہے جو شریع نگر کے نیورتمان سانسٹ تھے جن کے اسطیفے سے وہاں اپچنا ہو رہا ہے انہوں نے اسطیفہ دیتے وقت کہا تھا کہ کشمیر میں بھارت مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے آپ ایسے وقتی کو کانگریس میں شامل کرتے ہیں سوشیل پنڈی جی آپ کے سائفودین سوز ابھی پاکستان کے پور رومی نیت منتری کے سامنے کہتے ہیں وہ تو پی ڈی پی بھی تھا بی جے پی کے ساتھ کتنا دھورہ مابڈن ہے آپ کا بی جے پی میں نہیں تھا وہ تو کیا میں پی ڈی پی کا سگا دکھتا ہوں آپ کو سبنر جی آپ بھی مل گئے ہیں ہمار میں پی ڈی پی کا سمردکوں میری شکل پی ڈی پی کے سمردکوں والی ہے آپ پانسی زبان بول رہی ہیں نہیں بلکل نہیں سائفودین سوز نے کیا کہا تھا کہا تھا کہ پورے مسئلے کے لیے بھارت کی ذمہ واری زیادہ ہے پاکستان سے زیادہ وہ کس پارٹی میں ہے سائفودین سوز جو ہے سب سے سائفودین سوز جو ہے آپ بیانوں میں دھوکے بازی کرتے ہیں سر ایک سیکن شب نملون ایک چیز بتائیے آپ لگتار بول رہے ہیں تب سے اس بات سے بے پرواہ کوئی سن پا رہا ہے نہیں سن پا رہا کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لگتار بولے چلے جا رہے ہیں سنیے تو صحیح دوسرے کو وہ کہہ کیا رہا ہے آپ نے ایک بات رکھی میں نے ایک سوال پوچھا آپ نے ایک بات رکھی میں نے سوال سوشیل پنڈک سے پوچھ دیا وہ جواب دے رہے ہیں آپ لگتار کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا جواب کسی کو سنا ہی نہ پڑ جائے تھوڑا سا کم سے کم اس بات کا تو دھیان رکھئے کہ درشق دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو وہ سننا چاہتے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں پلیز شب نملون آپ نے پہلی لائن میں کہہ دیا کہ پتھر بازی روکنے کی گارنٹی میں نہیں لے سکتی پتھر بازوں کی پیروی کی گارنٹی کیوں لیتی ہے پھر آپ کیوں ان کو کشمیر میں بیٹھ کے لگتا ہے کہ ہم یہاں پتھر ماریں گے تو شب نملون ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم کو ڈیفینڈ کر لی دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے جو یہ کہا کہ کشمیر بار ایسیسیشن کے میمبرز کو آپ نے فون کیا تھا تو ان کو ذمہ داری نبا کے آپ کے پروگرام پہ آنا چاہیے تھا اگر ان میں سے کوئی سن رہا ہوگا میری بات تو جب وہ نہیں نہیں ان کو آنا چاہیے تھا شب نمجی آپ کو میں یاد دلاؤں وہاں کی بار ایسیسیشن کے ادرش کون ہے شب نمجی ہاں قیوم صاحب ہے نا یہ وہی قیوم صاحب ہے جنہوں نے کھلی ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ میں بھارت کے سمویدان کی پرواہ نہیں کرتا جب ان کو یاد دلایا گیا تھا کہ اس سمویدان کی شبت کھا کر کے وہ پریکٹس کرتے ہیں ان کو لائسنس ملا ہے تو انہوں نے جج کو چنوٹی دیتے وقت کہا تھا کہ کر لو کیا کر سکتے ہو یہ وہ قیوم ہے جن کے قارن وہاں کی بار کاؤنسل کو وہاں کی ہائی کورٹ نے ایڈاپٹ کر لیا ہے بولے شب نمجی اب میں کہوں سوشیل نے بلکل ٹھیک کہا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے چنوٹی دی تھی تو وہاں کے چیف جسٹس اور جو باقی جج ہیں ہائی کورٹ کے ان کو کیا کام کرنا ہے اس میں قیوم کی گلتی ہے چیپ جسٹس یا ہائی کورٹ ان کی گلتی ہے بتائیں مجھے جو ججز ہیں وہاں ہائی کورٹ کے اور جو چیپ جسٹس ہیں ان کی گلتی ہے کہ قیوم کی گلتی ہے نہیں تو پھر اس گلتی کے اوپر آپ نے مو سی لینے کی کیوں ذمہ داری لی ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ وکیل ہوتے ہوئے کشمیر کی وکیل ہوتے ہوئے آپ اس کو مدہ نہیں بناتی ہیں آپ اس پر سوال نہیں کھڑے کرتی ہیں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں تو آپ کہتی ہیں کہ یہ ذمہ داری اس کی ہے اور اس کی ہے یہی تو what a dishonest what a dishonest way of dealing with things ہر چیز میں آپ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں میں بہانہ نہیں بتا رہا ہوں میں نے آپ کے سامنے تب سے رکھا ہے جیسے میں بہانہ بتا رہے ہیں ارے بھائی اس پر بلدہ کون بنائے گا سنیے یہ کس کی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی کس کی ہے دنیا میں سب کی ہے آپ کو چھوڑتے کہ وہاں پر چیر جسٹس اور جاجز کی نہیں نہیں سشیل بہت غلط کرتے ہیں آپ کشمیر میں ہیں آپ کشمیر سے وقالت کرتی ہیں آپ وہاں کے ہائی کورٹ کو جانتی ہیں آپ کو معلوم ہے جو میں نے بولا وہ سچ ہے تو اس آدمی کا آج تک لائسنس کیوں نہیں رد ہوا وہ ہر حریت کے اپرادی کی اپد روی کی پیروی کرتا ہے وہ اس میں پورے کشمیر میں تشدد پھیلاتا ہے اس آدمی کو جیل میں ہونا چاہیے ایک وکیل ہر ایک کی پیروی کر سکتا ہے جتنی دیر تک اس کے پاس لائسنس ہو جس سمیدھان کے تحق پراتس کرتا ہے وہ کر سکتا ہے پیروی کیوں نہیں کر سکتا ہے آپ کرتی ہے نا آپ کرتی ہے نا آپ کرتی ہے پتربازوں کی پیروی آپ کو نہیں رکتا نا کوئی آپ ہندوستان سے کماتی ہیں ہندوستان کے لائسنس پر وقالت کرتی ہیں ہندوستان کے پاسپورٹ پر ودیش گھومتی ہیں اس کے بعد بھی آپ ہندوستان کے خلاف بولنے والوں کی پیروی کرتے ہیں کوئی نہیں رکتا نا آپ کو اب آپ مجھے بولنے دیں گے بولیے نا میں کہاں رک رہا ہوں میں تو ابھی بھی بھولا کے لائے ہوں تو پھر میں آپ کو جواب دوں بولیے انسان کو ہمت ہونی چاہیے دوسرا پکش بھی سنے ہندوستان کو ہمت ہے تب ہی آج تک کشمیر میں یہ پتھر چلنے کے باوجود وہ جھیل رہا ہے سن رہا ہے ہندوستان کو ہمت ہے اور ہر ہندوستانی کو یہ ہمت ہے آپ نے میرے سوال کا جواب ٹال دیا آپ نے کہاں آپ نے جیرنٹ کے بارے سیسویشن پر سنے بلایا ان کو بولنا چاہیے تھا میرا سوال بڑا سیدھا تھا آپ پتھر بازی روکنے کی گارنٹی نہیں لے سکتی ان کی پیروی کی گارنٹی کیسے لیتی ہے پھرہ سنیے 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 میری بات سنیے سب سے پہلے میں سوشیل پنڈت سے کہنا چاہتی ہوں یہ ہر ایک پہ بہت کمنٹس پاس کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتی ہوں یہ کشمیری پنڈتوں کی وقالت تو روز کرتے ہیں ان سے کہیے کہ شبنم لون ان سے سوال کر رہی ہیں یہاں دلی میں بیٹھ کے پچیس سال سے بار بار کشمیری مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں ان کو بولیے جو کشمیری پنڈتوں کے قتل ہوئے انہوں نے کیا کیا ان کے لیے انہوں نے یہاں پر ان کی پیروی کیوں نہیں کی کہ ٹیلیویجن ڈیبیٹس پہ میں آپ کو حساب دے نہیں بیٹھاؤں ان کو بولیے انہوں نے کیا کیا ان کے لیے کیا کیا آپ نے میں جانتا ہوں میں آپ کو یہاں حساب دینے کے لیے نہیں بیٹھاؤں یہ ٹیلیویجن سٹیو سے ادھر سے ادھر جانا بڑا آسان ہے جائیں نا آپ بھی تو یہ کرتے ہیں آپ بھی تو یہی کرتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں کشمیر میں اس وقت پانچ سال سے لے کر ستھر سال کا بچہ بچہ مرزن وہاں پہ ہر ایک کے ہاتھ میں سنگ ہے یہ آپ کی غلط اہمی ہے اس کو درست کر لیجئے جا کے دیکھتو آئیے دلی میں بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھے یہ سوچنا لگتا ہوگا آپ کو جا کے دیکھ تو آئیے کتنے لوگوں کے آت میں پتر ہے دیکھتو آئیے کتنے لوگوں کے آت میں پتر ہے دیکھتو آئیے آپ سنیے ایک بات جا کے دیکھتو آئیے آپ نے مجھے بلایا نا ہاں تو میں پوچھ رہو نا جا کے دیکھ تو یہ گڑا کتنے آتوں میں پتر ہے آپ نے مجبوری ہے ہم لوگ تنتر کا حصہ ہے ہماری مجبوری ہے کہ پتربازوں کے وکیلوں کو بھی آواز ملے اس لئے ہم بلاتے ہیں تنتر کا حصہ ہے اور لوگوں کو ریسپیکٹ کرنا سیکھیں یہ سوچیں کہ کیا مسئلہ ہو گیا وہاں پر آپ کی پری ڈسپوز پریجیڈسٹ اپینینز ہیں میڈام سپریم کورٹ بھی پریجیڈیس ہے جو یہ آپ سے پوچھتا سیدھے سیدھے دوٹو کہ پتھر بازی رکھو تو ہم پیلٹ گن رکھواتے ہیں وہ پریجیڈیس ہے سپریم کورٹ وہ وہ ان وکیلوں سے پوچھئے کشمیر باہر ایسیسیشن کے جو کشمیر سے یہاں لے کے آئے ہیں وہ پیٹیشن یہ ان وکیلوں سے پوچھئے یہاں لے کے آئے تھے تو آپ نے وہاں پر کیا پوائنٹ رکھے آپ نے تو عرضی لگائی نہیں آپ تو ٹی وی پہ پیروی کرتی ہیں بین عرضی لگائی اس لئے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے ہے نا